تمامی چھوٹے موٹے شبورے کالک اور بوڑی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی مرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی ساری نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلے بھی آج کی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں فوری کاکو کے بارے میں تو ریسنٹلی انہوں نے اپنے چینل پر ایک ولاغ اپلوڈ کیا جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ موٹر وے سے ملتان سے لاہور اپنے گھر جا رہے تھے لیکن جاتے ہوئے راستے میں ان کو دو بندوں نے روکا جن کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھی اور وہ لوگ ان کو آ کر مارنے لگے اور فوری کاکو نے ان سے ریسن بھی پوچھا مارنے کا تو وہ مارتے چلے گئے اور انہوں نے ان کو گولی مارنے تک کی بھی دھمکی دی اسی وقت تو ان کے ولاغ کا چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں ان کے پوری ولاغ کا لنکھ ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو چالیس میٹر چالیس کلومیٹر دور رہ گئے لو اور مجھے نہیں سمجھا رہے میں کیا کروں قسم سے دو لڑکے ہیں ماں بہن کی گالیاں نکال کے گئے ہیں اس کے بعد تو چلے بھی اگلی نیوز کیا رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ حریم شاہ کے بارے میں تو حریم شاہ ابھی ترکی سے مسکت جا رہی تھی لیکن ترکی ائرپورٹ پہ ان کو اور ان کے ہزبنڈ کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو اریسٹ کرنے کا ریزن بھی یہی تھا کہ ان کے پاس کافی سارا گول تھا اور کسی اور ملکی کرنسی بھی تھی اور ابھی اسی پر ان کی انویسٹیگیشن وغیرہ بھی ہو رہی ہے جیسے اس سے ریلیٹڈ کوئی اور اپ ڈیٹس مجھے ملتی ہے میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز کے ترکو بتا دوں گا تو چلے بھی اگلی نیوز کیا رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کے بارے میں تو ڈکی بھائی نے ایک سیٹ نیوز شیئر کی انہوں نے کہا آپ لوگ بھی ان کے لیے ضرور دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دیں اور ان کے گھر والوں کو سبر عطا فرمائیں آمین تو چلے بھی اگلی نیوز کیا رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ڈی ڈیئرز کے کاشان کے بارے میں تو ریسنلی انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر ایک سٹوری شیئر کی جس پر ان کو کچھ لوگ نیگٹیف ریپلائی کرنے لگے اور ان میسیجز کو دیکھ کے وہ ہرٹ ہوئے پہلے تو آپ ان کی یہ سٹوری دیکھ لیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے انجیکشن مارکس رلیٹیڈ ایک قویسچن کیا تھا صبح لیکن کچھ لوگوں کا یہ جواب آیا کہ آپ مرنے والے ہیں آپ کو کینسر ہے بس ایک منت ہے آپ کے پاس اور جب ان سے پوچھا گیا تو بھائی ہم مزاک کر رہے تھے یہ ایک ایسا مزاک ہے ایسے میسیجز دیکھ کے تھوڑا دکھ ہوا پر شکر ہے نیگٹیف لوگ خود ہی سامنے آگئے جلو صفائی ٹائم اور اس کے علاوہ دی ایڈیئرز کی نئی ویڈیو کی ایک جگہ پر شوٹ چل رہی تھی کراچی میں جہاں پر ایک فین نے ان کی وہ ویڈیو ریکارڈ کی اپنے گھر کے چھت سے اور اس بندے نے بتایا ہے کہ ان کو ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ خود بھی وہ ویڈیو دیکھ لو اچھا تو بھائیو یہ گلچن شبین پر شوٹ چل رہی ہے تھری ایڈیٹس کی کاشان بھائی ہے اور دو اور بھائی ہے آم کھایا کام والی بھی ہیں اچھا بہت دیڑ سے یہ لوگ شوٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں کبھی یا تو رکشہ گزر جاتا ہے یا تو کوئی چینچی گزر جاتی ہے یا تو کوئی آ جاتا ہے کہ ایک سیلفی تو کوئی دیڑھ گھنٹے سے چاری سارو نوچ رہے ہیں لیکن کرنی پارے ایک بھی شوٹ نا چلے بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ آسیم ازر کے بارے میں اتریسنلی وہ اپنے ٹویٹر پر ایک کیو این اے کر رہے تھے جہاں پہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ شاداب خان کے ساتھ ایک کولیب کریں وہ اچھا گاتے ہیں جس پر آسیم ازر نے شاداب خان کو ٹیک کرتے ہوئے کہا اچھا جی اور شاداب خان نے ریپلائے کیا میرے بھائی آسیم ازر یہ صرف آپ کا کریئر تباہ کرنے کی سازش ہے تو چلے بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ تھگیش کے بارے میں اتریسنلی انہوں نے ایک میم ریویو ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر جہاں پر وہ ڈکی بھائی کی بھی ایک کلپ پر ریائکٹ کرتے ہیں مطلب انہوں نے فیس بک کے کریئیٹر پروفیسر شہباز کے ساتھ کولیب کیا ہوا تھا تو اسی کلپ پر انہوں نے ریائکٹ کیا ملے گا کون سا لے گمے کا یا علو کا اس کی زندگی میں ہزبینڈ کا رول اس کو دیکھو بھائی درد تو اس کے جیون میں is like bro i can relate to you تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ ایمیوے بنتائی کے بارے میں تو جو انہوں نے ابھی ریسنلی ڈسٹریکٹ ریلیس کیا تھا اپنا مچائیں گے فورٹ وہ ابھی انہوں نے پرائیویٹ کر دیا اس کا ریزن بھی انہوں نے بتایا تو انکت خنہ اور کلمکار کے گروپ پالے سدو موسے والا کی ڈیتھ کا مزاک اڑا رہے تھے جو کہ کلپ سوچل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور اسی کلپ کو شیئر کرتے ہوئے ایمیوے نے کہا یہ ہے تم لوگ کے فینس ڈسکسٹنگ اور نیکس ٹوری میں انہوں نے کہا سنس سین میں گندگی بہت ہو گئی ہے اور میں یہ کرنے نہیں آیا تھا ہپ ہاپ میں i am here to spread knowledge peace and love through my music so میں نے یہ میوزک اڑا دیا get ready for new music this sunday بنتائی کی public thanks for always being with me ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے i am proud to have fans like you all best fans in the world is نفرت کی دنیا میں پیار بانٹو spread love اور اب یہاں پر انڈین نیوز کی بات ہوئی گئی ہے تو ہم بات کرتے ہیں بابر آزم اور ویرات کولی کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتہ یہ کہ ویرات کولی پچھلے کچھ میچس سے اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے تو ابھی بابر آزم نے ان کے ساتھ ایک پکچر شیئر کرتے ہو ان کے لیے ایک میسج دیا this too shall pass stay strong hashtag ویرات کولی تو چلے بھی اگلی نیوز کیا رہے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ ایف ایم ریڈیو گیمنگ کے بارے میں تو ابھی وہ کرکستان گئے ہیں جہاں پر ان کے کچھ فینز ان کو ڈی ایم بغیرہ کرنے لگے کہ ہمیں بھی آپ سے ملنا ہے جس پر ان کو یقین نہیں آیا کہ وہاں پر بھی ان کے فینز ہو سکتے ہیں آپ خود سننے اس بارے میں پھر انہوں نے کیا کہا کافی بندے یہاں پہ جہاں پہ میں آیا ہوں کافی سٹوڈنٹ جو سٹڈی بیس پہ آئے ہوئے آپ کافی وہ ملنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے غزارش ہے کہ میں آپ لوگوں کو صبح بتا دوں گا آپ کافی بندوں کے میسج آئے ہوئے میں ریپلائی نہیں کر پایا تو ان شب کا صبح میں سٹوری لگاؤں گا جہاں پہ بھی میں نے جانا ہے صبح ایک یونیورسٹری ہے وہاں پہ میں آنا ہے تو کائنلی جس جس نے ملنا ہوا مجھے وہاں پہ آ جانا اور جن کو میں نے میسج کا ریپلائی کر دیا تو پلیز میں صبح آپ کو بتا دوں گا کہاں پہ آنا ہے پھر آپ سے ضرور مجھے بتا دوں گی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میرے فین یہاں پہ بھی ہیں بندے جو مجھے جانتے ہیں میں تو یقین مانو سمجھ نہیں آ رہی مجھے اتنے بندے مجھے جانتے ہیں میں نے ابھی سب کے ان بوکس ٹیک کی ہیں مجھے جس جس نے کیا ہے صبح آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا اور ابھی انہوں نے میٹ اپ کے لیے لوکیشن وغیرہ بھی شیئر کر دیا تو اگر آپ وہاں سے ہو تو جا کر ان سے مل سکتے تو چلے بھی اگلی نیوز کے آرم بات کرتے ہیں جو کہ فرکان شیک کے بارے میں تو ابھی جو امران خان پہلے ٹک ٹاکرز اور ابھی یوٹیوبرز وغیرہ سے انہوں نے میٹ اپ کیا اس پر رییکٹ کرتے ہوئے فرکان شیک نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں کچھ یہ کہا سارے بلوگرز کو ہم نے کٹھا کیا خان صاحب نے اور ابھی جو ہے بس اب جو ہے نا مطلب اب ٹیک آور کرنے لگے ہم لوگ کیونکہ سارے بلوگر یوٹیوبر کٹھے ہو گئے خان صاحب کے ساتھ اب بیٹا گیا نونے گئی نونے سارے سارے یوٹیوبرز نے انسٹرگرام کے جتنے بھی فیمس سب نے لگا دی ہے تصویر خان صاحب اب گئی بھائی جان حکومت اب گئی حکومت رام رام ستے بھائی جان دیکھو زر اے گائز کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا ناصر خان جان گائز آج جو ہے نا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ہٹ ہوں کہ خان صاحب کی ٹیم نے جو ہے نا سب کو بلایا ہے اور مجھے جو بالکل انہوں نے بالکل نہیں بلایا تو میں تو سانگ گاؤں گا ان کے لیے نا تو میں تو ابھی جو ہے جیے 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 بھٹو بین میں تو ابھی ادھر جا رہا ہوں نا تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز ہے مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں